بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبه اجماعین اما بعد عزیزانِ گرامی قدر محترم بھائیوں اور دوستوں حضرتِ معاویہ کی نسبت سے چند ایک گزارشات کرنا چاہتا ہوں سنی شیعہ اختلافات اس قدر آسمان سے باتیں کر رہے ہیں کہ اگر ان مسائل کا حل نہ نکالا گیا تو پھر سے ملک پاکستان میں سنی شیعہ فسادات شروع ہو جائیں گی اہلِ سنت والجماعت کے بنیادی عقائد و نظریات پر میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ضروریاتِ اہلِ سنت پر کام ہونا چاہیے اور اب میں شیعہ علماء کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ شیعہ امامیاں کے عقائد و نظریات پر کام ہونا چاہیے ان کی ضروریات پر کام ہونا چاہیے ایک چیز عالمِ اسلام سے متعلق ہے اس کا سنی شیعہ سے کوئی تعلق نہیں تمام عالمِ اسلام جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے اس پر عمل پیرا ہے اور وہ حضور کی نسبت سے بغیر کسی ابحام کے پہنچ گئی ہے اس کو دین کا بنیادی مقدمہ کہتے ہیں لیکن بہت سی چیزیں اہلِ سنت میں بنیادی ہیں بہت سی چیزیں اہلِ تشیعہ میں بنیادی ہیں اس کے انکار سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوت حضرتِ معاویہ سے متعلق جو بنیادی بات ہے میں تاریخی حقائق اور اسٹیبلشت نالج کی روشنی میں طالبِ علم ہونے کی حیثیت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرتِ معاویہ سے بنیادی اختلاف سیدنا علیہ علیہ السلام کی بیعت نہ کرنا ان کے خلاف جنگ کے محاذ کو کھڑا کرنا اہلِ شام کو حضرتِ علی کے خلاف کھڑا کرنا یہ سب تاریخی حقائق میں سے ہے جس کے نتیجے میں جنگِ سفین ہوئی جنگِ جمل ہوئی ساری زندگی حضرتِ معاویہ نے مولاِ کائنات کو خلیفہِ راشد تسلیم نہیں کیا ان کا یہی اختلاف تھا کہ حضرتِ علی عثمان کے قاتل ہم کو دے اب یہ بڑا ٹیکنیکل موضوع ہے میں اس پر تو تفصیلات میں نہیں جاؤں گا میں چند ایک لیکچرز میں اس پر بہت بات کر چکا ہوں لیکن ہم صرف یہی بات کہتے ہیں کہ حضرتِ معاویہ کا فیصلہ درست نہیں تھا ان کا فیصلہ درست نہیں تھا نہیں تھا نہیں تھا انہیں حضرتِ علی کے خلاف اس طرح سے جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی اگر مولاِ کائنات نے ان کو معذول کر دیا تھا تو آج ہم صحابہِ کرام کی عظمت کی جو بات کرتے ہیں سابقون الاولون والی آیت پڑھتے ہیں یہ ساری عظمتیں اس دور کے لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ علی بن نبی طالب کا مقام کیا ہے علی کا مرتبہ کیا ہے اور سٹیٹس کیا ہے اور اگر آپ سب لوگوں کو برابر سمجھتے ہیں تو جو کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے اسے پھر یہ آیات سنا کر ایموشنلی بلیک میل نہیں کرنا چاہیے تو حضرت معاویہ سے بنیادی اختلاف فقط یہ ہے سیاسی تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ انہیں سیدنا علی کو خلیفہ راشد تسلیم کرنا چاہیے تھا نزا ختم ہو جاتا اگر بظاہر ناصبی جیسے بات کرتے ہیں کہ حضرت علی نے عثمان کے قاتلوں کو بغل میں چھپایا ہوا تھا تو آپ علی کی بیعت کر لیتے ہر چیز آشکار ہو جاتی کہ بعد میں مولا علی کیا کرتے ہیں خود آپ لوگ سائیڈ پر ہیں اور مولا علی پر آپ لوگوں نے کیسے کیسے حالات مولا علی پر آئے ہیں جس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے تو معاویہ بن ابی سفیان سے بنیادی اختلاف سفین کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے مولا علی کے خلاف جنگ کی ہے یہ فیصلہ ان کا درست نہیں تھا مسلمانوں کو ساتھ ملا کر ایک ایسے شخص کے خلاف جنگ کا منصوبہ بنایا جنگ جمل بھی اسی نتیجے میں ہوئی ہے معاملہ تو پیچھے سے چلا تھا اس کے بعد امام حسن کے ساتھ بھی وہی اختلاف پھر امام حسن نے جن شرائط پر صلح کی ان میں سے کتنی شرائط پوری کی گئی یہ بھی ہمارا حضرت معاویہ سے اختلاف ہے تو ان اختلافات کے پیش نظر حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے ہمارا آج بھی اختلاف ہے لیکن 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 اب میں اہل سنت اور اس سے ہٹ کر ایک عام مسلمان کی یسیت سے تاریخ کا طالب علم قرآن کا طالب علم حدیث کا طالب علم اسٹیبلشت نالج کی روشنی میں یارز کرنا چاہتا ہوں کسی کو گالی دینا کسی پر تبرہ کرنا کسی کو مازاللہ فاسق کہنا کسی کو منافق کہنا یہ دین کی تعلیمات نہیں ہیں دین ہمیشہ اصول میں بات کرتا ہے اور اس طرح کی چیزوں کا اطلاق کرنے کا حق صرف رسول کو حاصل ہے کیونکہ یہ سارے اطلاقات نیت سے متعلق ہیں باطن سے متعلق ہیں کسی کو منافق کہنا جس کی سزا عبدی جہنم ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ تو قلبی کیفیت ہے کسی کو کافر کہنا آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ بھی قلبی کیفیت ہے آپ جرنل حکم لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن انڈیکیٹ کر کے آپ یہ کہیں کہ مازاللہ حضرت معاویہ یا اہل شام فاسق ہیں منافق ہیں یہ نامناسب بات ہے یہ غیر شرعی بات ہے قرآن میں بھی ایسی کوئی نس نہیں ہے اور حدیث میں بھی ایسی کوئی نس نہیں ہے تو ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ ہم جنگ سفین میں ان کے فیصلے کو غلط سمجھتے ہیں ہم حضرت حسن کی صلح کے بعد جو حالات آئیں ہیں کہ شرائط کو پورا نہیں کیا گیا اور یزید کو نامزد کیا گیا یہ شرط ٹوٹی ہے ہم اس مسئلے میں بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا فیصلہ درست نہیں تھا یہ سارے معاملات غلط ہوئے ہیں لیکن ہم ان کے خلاف کوئی حرضہ سرائی نہیں کرتے ہم ان پر تبرہ نہیں کرتے تان و تشنی نہیں کرتے نہ ان کے فضائل کے قائل ہیں نہ ان کی تنقیص کے قائل ہیں اس پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تحرق قادری صاحب نے طویل ایک نشست کی ہے یوٹیوب پر آپ جا کر سن سکتے ہیں اختلاف رائے اس سے بھی ہو سکتا ہے لیکن جرنل ہی اگر اس کو دیکھا جائے تو بہت سی وجو سے وہ بات بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کی